اسلام علیکم آج ہم اردو قوائد میں خطوط نویسی کو تفصیلی طور پر پڑھیں اور سمجھیں گے خط خط ایک ایسی تحریر ہے جس میں ہم اپنے عزیز یا دوست کو اپنے حالات بیان کرتے اسے کسی واقع کی اطلاع دیتی یا اس کی خیریت اور احوال دریافت کرتے ہیں غالب نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے خط لکھنے والا کاتب اور وصول کرنے والا مکتوب علی کہلاتا ہے خط کے لئے مکتوب مراسلہ چٹھی اور نامہ کی الفاظ استعمال ہوتے ہیں موجودہ دور میں دوسری شہروں اور ملکوں میں رہنے والے عزیز و اقارب اور دوست اور احباب سے اب موبائل فون اور انٹرنیٹ پر رابطہ آسان ہو گیا ہے لیکن پھر بھی خط کی اہمیت اپنی جنگہ پاقی ہے اس لئے ایک تو فون پر تفصیلی بات نہیں کی جا سکتی دوسرا یہ کہ سنی ہوئی بات کے مقابلے میں تحریر نہ صرف بڑا اثر رکھتی ہے بلکہ اسے آئندہ کے حوالے سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تحریر وقت پڑھنے پر بھی کام آتی ہے خط کی دو اقسام ہیں سب سے پہلی ہے رسمی خط بچوں رسمی خط کس کے نام لکھے جاتے ہیں رسمی خط میں مکتوب علی اقبار کا مدیر ہوتا ہے علمی عدبی سیاسی و ثقافتی تقریبات یا شادی بیعہ کی رسومات کے دعوت نامے یا کاروباری معاملات پر لکھے جانے والے خطوط یا پھر سرکاری دفتروں میں ہونے والی خطو کتابت یہ رسمی خط میں آتے ہیں دوسری قسم ہے غیر رسمی خطوط غیر رسمی خطوط کس کے نام لکھے جاتے ہیں بچوں اس میں مکتوب علی والد محترم بھائی دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں خط کا خاکہ بچوں اس خاکے کی مدد سے آپ کو خط لکھنے میں آسانی ہوگی تو بچوں خط شروع کرنے سے پہلے صفحے کے دائیں جانب اپنا پتہ اور خط لکھنے کی تاریخ تحریر کریں گے مثال کی طور پر مقام کی جنگہ آپ لکھیں گے اس کمرہ امتحان اور اس کے نیچے لکھیں گے علیو بی جیم روڈ اور اس کے بعد آتی ہے تاریخ تاریخ لکھیں گے اردو زبان میں خط لکھتے وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تاریخ اردو الفاظ اور ہنسوں میں تحریر کریں پتہ اور تاریخ کے بعد آتے ہیں القاب جس شخص کو خط لکھا جا رہا ہے اسے مخاطب کرنے کے لئے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے القاب کہتے ہیں لہٰذا شخصیت کی حیثیت اور مقام کی مطابق آپ اسے مخاطب کریں گے جیسے کہ اگر آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے عزیز دوست یا میرے پیارے دوست اس کے بعد آتا ہے سلام آپ دائیں جانب لکھیں گے السلام علیکم السلام علیکم لکھنے کے بعد آپ نیکس پیرا پر حال ایوال دریافت کریں گے کہ کیا حال ہے امید ہے تم خیریت سے ہوگے میں بھی خیریت سے ہوں اس کے بعد نیکس پیرا میں آپ خط لکھنے کا اصل مقصد یعنی نفس مضمون تحریر کریں گے خط کی اختتام پر بائیں جانب دعایا کلمہ لکھیں جیسے وسلام دعا گو مخلص یا نیازمن یا خیر اندیش وغیرہ اس کے بعد آپ مکتوب علی کے رشتے کے مطابق جیسے کہ تمہارا دوست لکھیں اور علیو بی جین لکھ کر خط کا اختتام کریں گے انشاءاللہ بچوں نیکس ویڈیو میں اس خاکے کے مطابق ہم خط لکھیں گے موسیقی موسیقی